em in the naem o Allah is most benaficent and merciful assalamualaikum everyone i hope you all are fine i aaj inshaallah ان لوگ start کریں page number 55 chapter number four nineth class ٹھیک ہے اور page number 55 کے پر history ہے پوری مدلسہ اوہ تیری کیسے کیسے formulation اس کا ہوا کون کون سے scientist رہی ہے ایڈا نے کیا کیا working کی یہ سارا آپ کا book کے پر سے مارک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بک کھول لیں تاکہ پیج نمبر 55 آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ اس کو مارک کر لیں اچھا جی یہاں سے پیج نمبر 55 آپ کو دیکھ رہا ہے سب سے پہلے جو سائنٹس تھا جو ہمیں اس کی ہسٹری میں نظر آتا ہے جس نے ارگنائز کیا تھا اس سارے ڈیٹا کو ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے ہے بہت سے سائنٹس ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم لگ بات کرتے ہیں ارسٹوٹل کی ارسٹوٹل یہاں پہ سیکنڈ لائن اس کو ڈیلائن کر لیں ارسٹوٹل کے پر ایک باکس بنا لیں ارسٹوٹل پریزنٹڈ ڈا آئیڈیا that all animals and plants are somehow related مطلب اس نے وہ آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا کہ animals اور plant کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں because plants بھی multicellular اور animals بھی multicellular ہے ٹھیک ہے تو یہ somehow تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس میں اچھا جی اس نے سب سے پہلے یہ concept دیا تھا اس کے بعد next یہاں پہ ہے Robert hook Robert hook next paragraph کے اندر 1665 میں انہوں نے cells were first described by the British scientist Robert hook in 1665 he used his self-made light microscope to examine a thin slice of cork hook observed a honeycomb of tiny empty compartment he called the compartments in the cork a cellulary ٹھیک ہے جو cellulary اس نے term use کی تھی میں آپ کو ایک دیفعہ یہاں پہ بنا کے دکھا دوں for example یہاں پہ جیسے میں اس نے میں تب کیسے دیکھا ہوگا چمبر اس طرح سے کر کے جیسے ہمیں دیکھتا ہے نا یہ کر کے یہ کر کے آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے ڈبے جہاں پہ بن گئے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے boxes ہیں اس ایک box سے اس کے نام دیا تھا cellulary اس cellulary کو آج کل ہم کہتے ہیں cells ٹھیک ہے his terms has come to you to us as a cell تو یہ Robert hook تھا جس نے سب سے پہلے cells کو discover کیا آپ کے بعد صرف یہ یاد کرنے والے باقی اپنے learning purpose کے لیے آپ کو رکھ سکتے ہیں ایک تو آپ نے date یاد کرنی ہے دوسرا آپ نے اس آدمی کا نام یاد کرنا ہے Robert hook اور یہ کون تھا British scientist تھا اس نے اگر آپ سے ویسے اگر آپ نے learning purpose کے لیے رکھنا ہے تو you can say that کہ اس نے اپنا light microscope کے اندر اس کو examine کیا اور ایک cork کو تو اس کو پتا چلا کہ یہ ایک جیسے honeycomb کا honeycomb جو بناتی نا honey بھی اپنا چھتا بناتی ہے اس کی طرح کا جیسے اس میں چھوٹے چھوٹے بلوکس ہوتے ہیں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس طرح اس کو کمپارٹمنٹ نظر ہے تو اس نے اس میں سے جو ایک کمپارٹمنٹ تھا اس کو نام زیدہ cellulary ٹھیک ہے جس کو ہم آج کل کے دور میں کیا کہتے ہیں cell now all the cells are combined to form a tissue جب ایک بڑی سی چیل بنجھے وہ تو tissue کہہ لاتی ہے لیکن اس میں جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے اس کو cell کہتے ہیں اس کے بعد next ہے ہمارے پاس انٹونی وین لیون ہوک اس نے کیا کیا تھا the first living cells جو میں ڈالائن کر رہی ہوں آپ نے یہاں سے ہی کرنا ہے اس کے یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا تیسرا scientist ہے the first living cells biologist the first living cells were observed a few year later by a dutch naturalist and antony van leavenhoek he observed جہاں سے اس کی ورکن سٹارٹ ہو رہی ہے he observed tiny organisms from the pond water under his microscope and called them as animal kills اب اس نے پانڈ سے وارٹر لیا اس کو اپنے microscope پر انڈر observe کیا تو اس کو ان میں کچھ organisms جیسے movement ان میں نظر آئی تو اس ان کو کیا نام دے دیا animal kills کا ٹھیک ہے اس نے پانڈ سے وارٹر لی next ہمارے پاس ہے پیج نمبر 56 کے اوپر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو سب سے اوپر for another century and a half general importance of cell sorry the general importance of the cells was not appreciated by the belges یہ لائن چھوڑ دیں اس کو کرنے کی قضرت نہیں 19 next آپ کو پوائنٹ بن رہا ہے 1909 میں gene baptist de lamar اس کے پر ایک ڈبا بنہ لے he proposed that nobody can have a life if parts are not cellular tissues or are not formed by the cellular tissues اس نے کہا کہ اگر اس مطلب کوئی چیز اگر cells سے نہیں بنی بھی تو اس کو living نہیں ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ اس کا concept تھا اس کی date آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کا concept یاد رکھنی ہے اتنا بھی نہیں اندر سے آتا ہوتا mcq اس کے level پہ لیکن چونکہ ہم لوگ thoroughly پڑھیں تو date سے آس کرنا لازمی ہے in 1831 بریٹش آنٹیس آیا روپٹ Вراؤن یہ ایمپورٹن لائن میں یاد کرنے والی he discovered the nucleus in the cell ٹھیک ہے nucleus ایک اور گناہل ہے جوں ہم آگے چاہدے انشاءاللہ پڑھیں گے 3-4 اور گناہل اس کے بعد ہیں ٹھیک ہے تو 1831 میں ایک آدمی آیا بریٹش روپٹ وراؤن اس نے discover کیا nucleus کو within the cell 1838 کے اندر ایک جرمن بوٹنیس آیا metheus شیلڈن اس نے study کیا بلانٹیشو کو باٹنی تھا تو obviously you know that the study of plant is called باٹنی سو باٹنیس تھا تو اس نے پلانٹی سو کو study کیا and made the first statement about the cell theory اس نے پہلی statement دی اور وہ کیا تھی کہ all plants are aggregates of the individual cells which are fully independent ٹھیک ہے یہ لائن کرنے کی ضرورت نہیں آپ ڈیٹ یاد رکھیں اور اس کا نام یاد رکھیں اور اس نے کس چیز کو study کیا تھا وہ یاد رکھیں next ہمارے پاس جرمنزولوجسٹ 1839 میں آئے theodore شوارن he reported that all the animal tissues are also composed of individual cells next ہمارے پاس 1855 میں ریڈالف ورچو اس کے پر دبا بنالے ریڈالف ورچو ایک جرمن فزیشن تھا he proposed an important extension of theory he proposed that یہاں سے اس کی ورکنگ start ہو رہی ہے all living things arise from the pre-existing cells ٹھیک ہے obviously ان کا کوئی نہ کوئی تو parents cell ہوتا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ بھی ہم لوگ agree کر سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک بولڈ ہے 1862 میں Lewis pastor آیا اور اس نے experiment کیا اور اس نے اس چیز کو prove کیا کہ ریڈالف ورچو کا جو idea تھا that was correct ٹھیک ہے important points of cell theory یہاں پہ question لکھ لیں important points سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ ضرور اس سے agree کریں گے پہلا ہے all organisms are composed of one or more cell یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے کہ scientist نے کہا تھا کہ اگر تو cell نہیں ہے تو they are not living organism تو all جتنے بھی organisms are living ہوتے ہیں they are composed of one or more cell ان کے اندر جیسے ہم نے unicell organism بھی پڑھے chapter 1 میں پڑھ چکے ہیں unicell organism بھی پڑھ چکے ہیں اور colonial بھی پڑھ چکے ہیں multi cell بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی organism ہیں اس میں کم سے کم ایک یا مزید cells بھی پہ جاتے ہیں یہ cell theory کا پہلا point تھا important principle جاتا جس کے according اس کو cell مانا جائے گا number 2 cells are the smallest living things ہمیں پتا ہے they are the smallest unit of life the basic unit of organization of all organism obviously جیسے میں اس میں example دیتی ہوتی ہوں کہ ایک آپ کے پاس دیوار ہے اور دیوار میں بہت سی انٹیں لگی ہیں تو the single int جو پہلی ایک single brick ہے دیوار کے اندر that is the single and the basic unit ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو دیوار کیسے بن سکتی ہے انٹ انٹ مل کے دیوار بناتے ہیں اسی طرح the cell is a basic unit of organization cell cell مل کے ہی مزید آگے further next ہمارے پاس tissue بناتے ہیں تو cells are the smallest living things the basic unit of organization of all organisms third point is about cells arise only by division in the previously existing cells obviously جو parent cell ہے وہ divide کرتے ہیں تو آگے ان کے جو further cells ہیں یا daughter cells جس کو کرتے ہیں وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو تک تھا important points cells تھے کہ یہ تین لازمی یاد کرنے والا یہ short question یہاں سے بنتا ہے اس کے بعد core question بنتا ہے نیچے ہے اسی page کے پر اس کے question آپ سے لکھ لیں write a note on sub cellar اور a cellular particle اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو اس کے بارے میں ہم لازٹ چپٹر میں بھی کچھ پڑ چکے ٹھیک ہے اس کو میں بھی read آؤٹ کرتی ہوں آجھا جی پہلے بات آپ نے پڑھی ہیں اس لئے آپ کو جان پہچان والے لگیں گی according to the first principle of the cell the organism are composed of one or more cells یہ ہم پڑ چکے second line is second point بنتا ہے virus prions and viruids are composed of cells rather they are sub cellular اور a cellular particle chapter number 3 میں یہ پڑ چکے ہیں کہ viruses are not considered as organism or non living or living organism they not organism or non living organism because they are a cellular particle a means not cellular particle now living organism can be some how can be they do not run any kind of metabolism in them in can be metabolism not because all living organism in metabolism is metabolism is a process which is your body reactions or anabolism are going to anabolism 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 or anabolism is anabolism both are called metabolism and metabolism is not another characteristic organism اورگنزم کی شو کرتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے they can increase in number and can transmit their character to the next generation ایک تو یہ اپنا number increase کر سکتے ہیں یعنی اپنی پیداوار آگے بڑھا سکتے ہیں جو کہ living organism کی property ہے سیکنڈ اپنا character characteristic کو بھی transmit کر سکتے ہیں یہ بھی living organism کی property ہے کہ وہ اپنا characteristic اپنے offspring کو transmit کرتا ہے تو ان دو characteristics کی base پہ اس کو living بھی کہا جاتا ہے because they are acellular and they do not run any kind of metabolism in them ان کو non-living بھی consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ان کو living non-living لکھنے کی بجائے subcellular اور acellular particle کیا دیا ٹھیک ہے last line we know that such acellular particles are not classified very important line ان کو پورے five kingdom میں کہیں پہ بھی classify نہیں کیا گیا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ آج دوبارہ line discuss کریں تو اس پوری history جو آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر سے کچھ یہاں سے point میں نے آپ کو three scientist یہاں تھے four five scientists یہاں پہ ہیں ایک اس کا important point یہ ہے اور یہ والا theories والا ٹھیک ہے اور last پہ آپ کے پاس یہ question ہے acellular particle والا یہ آپ نے یہاں سے history سے لازمی کرنا ہے دوسری بڑی important بات جو میں اکثر بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو ایک pink color کا table نظر آ رہا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم نے history کے اندر پڑھی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے zakearias johnson نے microscope کو invent کیا 1590 میں روبرٹ ہوک نے discover کیا اصل کو 1665 میں اے وی لیون ہوک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ نا clear نہیں نظر آ رہا لیکن book تو آپ کے پاس ہے یا آپ ادھر سے دیکھ لیں اے وی لیون ہوک نے microorganism کو observe کیا 1674 میں پھر جے بی لی مارک نے پروپوز کیا importance of tissue na 1809 میں روبرٹ براؤن نے نیوکللس discover کیا 1831 میں ایم شیلڈر نے پلانٹیشو کو study کیا 1838 میں جو بوٹنیس تھا یہ پہلے پڑھ چکے تی شوان نے study کیا انیمل tissue کو اس نے جس نے کہا تھا شوان ہاں جی اس نے کہا باتا ہے کہ all the animals tissues are also composed of the individual cells ٹھیک ہے 1839 میں اور اس کے بعد ہے روڈولف ورچو اس نے proposed کیا تھا ominous cellula e cellula مطلب کے تمام سل pre-existing cells سے بنے ہیں 1855 میں لیوز پارچر نے پروف کیا ہے ورچو کی آئیڈیا کو 1862 میں یا تو آپ وہ والی ساری history کر لیں جو میں نے آپ کو وہاں پہ underline کروائی ہے چونکہ main point یہاں پہ آپ کی یاد کرنے والی یہ چیزیں کہ کون سے biologist نے کون سے چیز کو invent کیا یا discover کیا اور کب کیا ٹھیک ہے تو آپ اس پوری history کے جگہ اگر یہ والا table بھی یاد کر لیتے ہیں تو well and good ٹھیک ہے یا یہ table یا یہ وہ ساری history یاد کر لیجئے table اس کے ساتھ یہ والا question important points اس کے ساتھ یہ والا question sub cellula اور a cellula particle ٹھیک ہے یہ تھا جو جتنا بھی ہم نے discuss کیا یہ history کے بارے میں ڈسکس کیا cell تھیری ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی history ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آگے ہماری organelles start ہو جاتے ہیں یہاں سے cellular structure اور اس کے function اب جو cell کے اندر ہونے والا ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتاہتا ہے cell ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کے اندر والی بھی چیزیں نظر نہیں آتی تو ہم یہ کیسے دیکھتے ہیں اس سب کو دیکھنے کے لئے ہمیں کیا پروو ملا چپٹر کے شروع سے ہی ہم نے microscope کے بارے میں study کیا ٹھیک ہے اور یہ اس بات کا prove ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کہوں سے نظر آتی تو obviously یہ ہمیں اگر آپ کو دیکھ جائے یہ ہمیں microscope سے نظر جائے جس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ microscope کو study کیا پھر light microscope کو ڈسکس کیا پھر electron کو پھر اس کی history پڑی اس کے بعد مارا main point page number 57 سے انشاءاللہ تلہ نیکس ویڈیو میں سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے stay blessed and اللہ حافظ جب تک کے لئے next video نہیں آتی تو stay tuned and stay blessed آپ subscribe button کو click کر لیں تاکہ آپ کو next video مل جائے soon انشاءاللہ